امنی میں نظر آئے ایکٹر فہمان خان اور سنبھل توکیر خان کی کیمسٹری کو لوگوں نے خوب پسند کیا تھا شو جب ختم ہوا تھا تو ان کے فینس کو بڑا جھٹکہ لگا تھا لیکن اس بات کو سن کر خوشی بھی ہوئی تھی کہ فہمان خان اور سنبھل توکیر کو بگ باؤس سیزن سکسٹین کا آفر ملا ہے جہاں سنبھل نے بگ باؤس سیزن سکسٹین کا آفر سوئی کار کر لیا وہیں فہمان کسی ریزن سے یہ شو نہیں کر سکے حالانکہ فہمان بگ باؤس میں سنبھل کو دیکھ کر بہت خوش ہیں انہوں نے سنبھل کے ساتھ نہ صرف اپنی دوستی کے بارے میں بات کی بلکہ بگ باؤس سیزن سکسٹین میں شالین گھنوٹ اور سنبھل کی نزدیکیوں پر بھی ریاکٹ کیا ہے املی شو ختم ہونے کے بعد فہمان خان گوہ چھکیاں منانے چلے گئے تھے اور دو ہفتے کے بریک کے بعد اب لوٹے ہیں فہمان خان نے سنبھل اور ان کی دوستی کی بارے میں میڈیا سے بات چیت کی ہے ویل فہمان نے کہا کہ سنبھل اور میری بہت کمال کی کیمسٹری ہے چونکہ ہمارا کنیکشن اتنا اچھا ہے تو ہم فیوچن میں ایک اور شو ساتھ نہیں کر سکتے ہیں ہماری بہت اچھی بارننگ ہے ویل وہ کہتے ہیں کہ جب دو لوگوں کے بیٹ اس طرح کا کنیکشن ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگتے ہیں لیکن ہم دونوں ریلیشنشپ میں نہیں ہیں ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایملی کی شوٹنگ کے دوران ہی ایسی خبریں آنے لگیں تھیں کہ سنبھل اور فہمان ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن دونوں سے ایک دوسرے کے ایک اچھے پرینڈ ہی ہیں فہمان خان سے آگے بگ باہ سیزن سکسٹین میں شالین بھنوٹ اور سنبھل کی نزدیکیوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ اس پر وہ بولے کہ وہ بہت ہی سٹرونگ لڑکی ہے لیکن ساتھ ہی ایموشنر ہے وہ جیسی ہے ویسا ہی گیم کھیل گئی ہے اگر وہ اپنے ایموشن تھوڑا سا کم کر دی تو وہ اچھے سے کھیل سکے گی بیمان خان کہتے ہیں کہ جب آپ ایک گھر میں ساتھ دن تک رہتے ہو تو آپ کو کوئی ایک ایسا دوست چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کرے آپ اپنی فاملی سے دور کیسے رہ سکتے ہو دوستوں سے اور باقی سب کے بنا کسی سے کانٹیکٹ کرے بنا کیسے رہ سکتے ہیں اگر اسے شو میں لمبے سمیں تک دکھنا ہے تو اسے نہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا بلکہ دوستی بھی کرنی ہوگی جسے آگے تک اسے نبھانا ہوگا بگ بہت سے جوڑی ہر خبر پر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں